موسیقی 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 عامل لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے جوڈیشل میجسٹریٹ نے درخواست منظور کر لی پولیس کو میڈیکل بورڈ بنانے کی ہدایت تحریری حکم نامے میں کہا کوئی شک نہیں وہ رسا قبر کے وارث ہیں لیکن جب موت مشکوک ہو اور جرم کا خبچہ ہو تو انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے دعا زہرہ کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ والد نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی موقف اپنایا میڈیکل رپورٹ میں دعا کی عمر سترہ سال بتائی گئی نادرہ ریکارڈ اور تعلیمی اثنات کے مطابق دعا چودہ سال کی ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں خامی ہے مشکل مرحلہ مکمل ہو گیا فیٹف پر دنیا میں سب سے بہترین کام پاکستان میں ہوا دنیا جان چکی ہمارا معاشی نظام عالمی میار سے مطابقت رکھتا ہے حماد ازر کا فیصلے پر اظہار مسررت کہا چونتیس میں سے بتیس نقاط مکمل کیے عدلیہ اور سیکیورٹی اداروں نے بہترین کام کیا ہیرو مختلف محکموں کے افسران ہیں بھارت بے نکاب ہو گیا گری لسٹ سے نکلنے کے بعد فیٹف کی ممبرشپ کی طرف جانا ہوگا پیٹرائے حکومت کی کامشوں کا کریڈٹ حکومت اپنے سر لینے لگی ایف ای ٹی ایف قانون کی مخالفت کرنے والے گری لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لینے لگے وزیر مملکت اہنا ربانی کھر کہتی ہیں فیٹف قانون سازی پر تحف ازاق تھے ایف ای ٹی ایف میں پیش رفت کا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دھونگی کامیابی کا سہرہ پوری ریاست کے سر ہے حکومتیں آتی جاتی ہیں ہمیشہ فیٹف کے غیر سیاسی رہنے کی بات کی یہ اختتام نہیں آغاز ہے کوششیں جواری رکھیں گے گری لسٹ سے نکالنے کی کوشش میں نون لیگ اور پیپس پارٹی کا انتہائی منفی کردار رہا شہبازگل کہتے ہیں قانون سازی کے وقت پی ڈی ایم نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی شیری مزاری نے کہا جب ہم قانون سازی کر رہے تھے آپ نے اس کی مخالفت کی اب سنگین غلطی پر قوم سے معافی مانگو عثمان ڈار بولے امپورٹڈ حکومت بے شرمی اور ڈھٹائی سے گری لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے گری لسٹ سے اخراج شکریہ امران خان شکریہ پورا پاکستان جیمن تحیق انصاف کا شکر گزار قوم کپتان کی سپورٹ میں میدان میں آگئی امران خان کی حمایت میں سوشل میڈیا سارفین ان ایکشن ہینکیو امران خان اور شکریہ امران خان ٹرینڈ کرنے لگے پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے افسوس ہمارا ادارہ کو تاہی کر رہا ہے جو انتہائی تشویشناک ہے جسٹیز ریٹائیڈ مقبول باکر کا ہائی کٹ بار سے خطاب کہا ملک میں کوئی طاقتور نہیں آئین قانون اور پارلیمنٹ طاقتور ہے ستر سال میں مختلف تجربات ہوتے رہے لیکن کچھ نہ سکھا اب بھی نہ صدرے تو نہ قابل تلافی نقصان ہوگا یہ دونس اور دھمکی زیادہ نہیں چلے گی روپے کے قدر میں مسلسل گراور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ایک ہفتے میں انٹر بینگ میں چھے روپے چالیس پیسے مہنگا ہفتہ وار ریپورٹ کے مطابق ڈالر دو سو دو روپے پینتیس پیسے سے بڑھ کر دو سو آٹھ روپے پیچھتر پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر نو روپے مہنگا دو سو بارہ روپے کی بلند سطح پر جا پہنچا بنجام میں شدید بارش نئی نویلی دلہن سمیت دو افراد جام بھاق ویہاڑی میں چھت گرنے سے بیس سالہ خاتون جان سے چلی گئی تین ماہ پہلے شادی ہوئی تھی شوہر شدید زخمی ملسی میں بارش اور آندی سے ایک شخص جام بھاق دوسرا زخمی چونیا میں مکان کی چھت گر گئی ایک ہی خاندان کے تین افراد شدید زخمی زخمیوں میں دو خوطین بھی شاملی پی آئی اے کی ایمانداری مسافر کو چار لاکھ اٹھاسی ہزار کے مسابی کیریڈین ڈالر لوٹا دیئے مسافر چیکن کے دوران کرنسی سے بھرا پاؤچ بھول گیا عملے نے تلاش کر کے تین ہزار سے زیادہ ڈالر لوٹا دیئے لاہور سے مسافر ٹورنٹو جا رہا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے